بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج بنا رہے ہیں چنہ چاٹ سمپل سی ہے آسان سی ہے اور ہیلڈی ہے اور یہ دیکھئے کتنی مزے کی بنی ہے اس میں زیادہ مسالے وغیرہ بھی جوز نہیں کی ہے میں نے سب سے بہتی بات یہ کہ یہ ہیلڈی بہت ہوتی ہے کیونکہ اس میں چنے ہوتے ہیں تو بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے میں نے ساری چیزوں تو وہی لئی ہیں جو ہوتی ہیں اس میں آج میں نے ایک چیز نیو ایڈ کی ہے وہ ہے کننوں جیسا کہ موسم جو ہے آ چکا ہے ویسے تو لیکن ابھی یہ تھوڑے کچھے کننوں تھے تو اس کا ذرا ٹیسٹ جو ہے وہ کھٹا سا ہے اور بہت مزے کا ہے اس لئے میں نے سوچا اس کو ڈال کے بناؤں گی دوسری چیز میں نے اس میں لئی ہے یہ ایملی اس کا ایملی کے چٹنی میں نے یہ بنائی ہے وہ میں بتا دیتی ہوں کیسے بنائی ہے پھر میں نے کچھ ہری میٹس لئی ہے دو سے تین باریک اٹھی ہوئی اور آلو لئیے ہیں بوائل کر کے اس طرح چھوٹے چھوٹے پیسیس میں میں نے کٹ لئی ہے ایک سے دو ٹماتر ہیں دھنیا ہے پیاس ہے اور یہ کننوں ہے اور چنے ہیں سب سے پہلے کیا کریں گے جی اس کا جوس نکال لیں گے اچھے سنچوڑ لیں گے اس کو ویسے تو اس کی جگہ پر لیمون بھی آئڈ کیا جا سکتے ہیں لیکن اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت زیادہ مزے کا آتا ہے کھٹا میٹھا سا کیونکہ ابھی یہ بلکل میٹھے نہیں ہیں تھوڑے سے گرین گرین سے تھے اور اس لئے اس کا فلیور جو ہے جانا چاٹ میں بہت مزے کا آتا ہے یہ دیکھئے میں نے انہیں چوڑ لیے ہیں سارے اور کچھ جو کنوں تھے اس کو میں نے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیسیس میں کٹ لی ہے اس سے بھی ٹیسٹ اچھا آتا ہے اور میں نے ایک گلاس جو ہے اس کے جوس کا بنا لی ہے یہ ہم اس کو بناتے وقت جو ہے اس میں آئڈ کریں گے تو جی ساری چیزیں ڈالنا شروع کرتے ہیں بہت مزے کی بنتی ہے ضرور ٹرائی کر کے دیکھے گا آپ بھی لیمون سے بھی زیادہ اچھا فلیور آتا ہے اس میں میں نے چنے آئڈ کر دی ہیں چنے تقریباً جو تھے ایک پاؤ تھے آلو بھی ایک پاؤ ہے یہ کچھ ہری میرچ ہے دو سے تین باری کٹی ہوئی یہ بھی اس میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھا سے ڈال لیں باقی چیزیں بھی ہم اسی میں ڈال دیں گے یہ وہی جو تھے دو کنوں تھے چھوٹ چھوٹے پیسیز میں میں نے کٹ لیا کہ اچھے لگتے ہیں وہ ڈال دیئے ہیں یہ ایک پیاز تھا میڈیم سائز کا باری کٹ کے میں نے اس کو اچھا سے دھولیا تھا یہ اس میں جائے گا سبز دھنیا اس کی بہت اچھے خوشبو آتی ہوتی ہے اس لیے اس کو لازمی آٹ کیا کریں اور اس میں جائے گا ٹمائٹر دیکھیں اس میں کوئی ایکسٹر چیز نہیں ہے کوئی ایکسٹر ہمسالے وغیرہ نہیں ہے اور اس کو اچھے سے کر دیں گے مکس ماشاءاللہ اللہ پاک کی شان ہے کتنے خوبصور لگ رہے ہیں کلر ہر چیز کا کلر ہر چیز کا ذائقہ جو ہے ایک دوسرے سے الگ ہے اور ہیلڈی بھی اس کو میں نے مکس کر لیا ہے تقریبا باقی چیزیں بھی ڈال کے پھر اچھے سے مکس کرتی ہوں اس میں میں نے یہ سالٹ ایڈ کیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں میں نے تقریبا ہاف ٹیبل سپون لیا ہے اس میں سرخ میرس جائے گی بہت کم فور پارٹ تقریبا میں نے لیا ہے یہ ہے چاٹ مسالہ ایک چمچ میں نے ڈالا ہے بس جی چیزیں پوری ہو چکی ہیں باقی اس کو کھٹا میٹھا سا کرنے کے لیے میں نے اس میں ڈالی ہے ایملی کی چٹنی ایملی کی چٹنی میں نے کیسے بنائی ہے یہ چنا چاٹ بنانے کے بعد میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اب اس پہ ڈال لیں گے یہ میٹھی چٹنی بنائی ہے میں نے آپ اپنے ٹیسٹ کے ساب سے ڈال سکتے ہیں اگر کسی کو کم پسند ہے تو تھوڑا ڈال لیں اور اب یہ جو ہے بلکل خالص جوس ہے اس میں میں نے پانی وغیرہ ایٹ نہیں کیا ہے اس کو میں نے چوڑ کی اچھے سے چھان لیا تھا بیج وغیرہ لادہ کر دیا تھے یہ بھی آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں جتنی آپ کو جوسی چاہیے چنا چاٹ اتنا آپ اس میں ڈال سکتے ہیں یہ دیکھئے نیچے جو ہے بلکل جو سارا جوس ہے وہ املی کا ہے اور اس کا ہے یہ دیکھئے جی بہت مزیکی بہت ہیلڈی بہت کلر فول سی بہت یمی چنا چاٹ بن کے تیار ہو چکی ہے باقی کنوں کا جوس جو ہے املی میں نے پاس رکھ دی ہے اگر کسی کو کم لگے تو آپ اس میں اور ایڈ کر سکتے ہیں اب میں دکھاتی ہوں کہ میں نے یہ املی کے جو چٹنی تھی وہ کیسے بنائی تھی یہ تقریباً آدھا پاو میں نے املی لی ہے اور میں نے کافی سارا پانی لی ہے اس کو میں پانی میں ڈال کے اس کو میں نے چولے پر رکھ دیا ہے پکتا رہنے دیں پکتا رہنے دیں یہاں تک کہ یہ اچھے سے پک جائے یعنی کہ پانی جو ہے وہ آدھا راجہ پانی مجھے کم لگ رہا ہے میں تھوڑا سا اورائٹ کرتی ہوں پندرہ منٹ تک اس کو اچھے سے پکنے دیں اور میں نے اس کو چمچ کی مدد سے الادہ الادہ کر دیا تھا گھٹلیاں سی جو بنی ہوئی تھی فلیم میں نے آن کر دیا ہے ابھی پانی پکنا شروع ہو جائے گا پانی دیکھیں میں نے تھوڑا سا زیادہ کر دیا ہے دس منٹ تک اس کو اچھے سے پکنے دیں یہاں تک کہ وہ اچھے سے اندر سے جو ہے وہ گل جائے اور ہمیں گھٹلیاں نکالنے میں آسانی رہے تکرمین اس کو پندرہ منٹ ہو چکے ہیں پکتے ہوئے اتنا پکائیں گے کہ پانی یہ دیکھیں کافی کم ہو گیا ہے جتنا میں نے ڈالا تھا اب فلیم کو کر دیں گے آف اور اس کو تھنڈا ہونے دیں گے یہ ہمارا تھنڈا ہو چکا ہے اب اچھے سے ہاتھوں کو دھو کے اس کو ہم مسل لیں گے اور جو گھٹلیاں وغیرہ ہیں وہ نکال دیں گے ایک اور بات املی کی چڑنی کو ٹھیک بنانے کے لئے ایک ٹرک یہ بھی ہے یہ صرف آپ گھٹلیاں نکالیں گھٹلی کے اوپر کی جو اس کی سوفٹ سی لیئر ہوتی ہے وہ آپ جو اگر کوشش کریں اگر آسانی سے نکل سکتی ہو تو وہ آپ پانی میں ہی نکال لیں دیں صرف اندر والی گھٹلی نکالیں اور اس لئے میں نے یہ دیکھئے گھٹلیاں نکال دیں گے پانی جو ہے اوپر اوپر سے چھان کے میں نے جگ میں ڈال لیا گرائنڈ کرنے کے لئے یہ جو آپ کو اندر سے نظر آ رہے ہیں یہ گھٹلی کے اوپر والی لیئر ہے جو تھوڑی ٹھیک سی ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو ہے آپ کی چٹنی تھوڑی گاڑی بنے گی یہ تقریباً آدھا پاؤ املی میں میں نے آدھا پاؤ سے کچھ کم ہی چینی ڈالی ہے اور اس پہ تھوڑا سا نمک اچھا اس کے علاوہ اس چٹنی کو بناتے وقت اس میں کالی میرس بھی آئٹ کر سکتے ہیں کالا نمک بھی آئٹ کر سکتے ہیں یا گرہ مسالہ تھوڑا سا آئٹ کر سکتے ہیں اس سے ذرہ سے یہ تیکھی بن جاتی ہے کر سکتے ہیں بنا کے دس سے پندرہ دن کے لیے کسی ائر ٹائٹ جار میں بند کر کے یہ دیکھئے ابھی اگر ہم جو گٹلیاں نکالی ہیں اس کی اوپر باری لیئرز تھوڑی سی زیادہ اس میں ڈال دیتے تو یہ زیادہ تھک بن جانی تھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر کسی نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے دعاوں میں یاد رکھے گا لائک لازمی کر دیں اللہ حافظ